اسلام علیکم ناظرین صرف تین بار میں ہی پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارہ پانے کا بہت ہی اثر دار گریلو علاج بتا رہا ہوں ناظرین پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بہت زیادہ درد رہتا ہے جسم میں کمزوری اور کھایا پیا نہیں لگتا پیٹ میں جلن، سوجن اور گیس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں یہاں تاکہ پیٹ کے کیڑے بواسیر کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اگر آپ بھی ان مسائل سے پریشان ہیں تو آپ یہ نسکہ ضرور استعمال کریں اس کے لیے نہ تو آپ کو بہت زیادہ پیسے خرج کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہت دنوں تک استعمال کرنے کی ضرورت تین دن میں آپ پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ پکے ہوئے درمیانے سائز کے دو ٹماتر لے لیں اس کو چھوٹے بڑے جن کو بھی لگتا ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں استعمال کر سکتے ہیں پیٹ میں ہلکہ دد رہتا ہے گیس، ایسیڈیٹی اور جلن کی شکایت ہے تو وہ اس ریمڈی کو تین دن ضرور استعمال کریں آپ کے تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے تو دو پکے ہوئے درمیانے سائز کے ٹماتر لے کر اچھی طرح دونے کے بعد اس طرح گول سلائس میں کاٹ لیں اب ان سلائس پر دو پینچ نمک ڈال لیں نمک آپ نے وہی استعمال کرنا ہے جو آپ روٹین میں سالن وغیرہ میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کالی مرچ کا پاودر جس طرح آپ نے دو چٹکی نمک ڈالا ہے اسی طرح چار پینچ کے قریب کالی مرچ کا پاودر بھی شامل کر لیں لیکن آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو کالی مرچ کی مقدار تھوڑی کم کر لیں ناظرین کالی مرچ پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت ہی اثر دار مانی جاتی ہے لیکن اگر اسے ٹماتر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے فائد میں کہیں گناہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کو فوری نہیں کھانا بلکہ پانچ مرچ کے لیے رکھ دیں تاکہ نمک اور کالی مرچ ٹماتر میں اچھی طرح جذب ہو جائے تو اس کو سیڈ میں رکھ دیتے ہیں اتنے میں ایک بہت ہی فائدہ مند اور سستہ سا نسکہ جان لیتے ہیں تو میرے پاس یہاں مجود ہے آم کی گھٹلی ابھی مارکیٹ میں کچھا آم آ رہا ہے جس کو ہم کیری بھی بولتے ہیں تو آپ آم یا کیری دونوں کی گھٹلیاں لے سکتے ہیں تو آپ کیری کی گھٹلی کو توڑ کر اندر سے اس طرح کی سفیدگری کو نکال لیں سائے میں اسے خوش کر کے پاودر بنا لیں ناظرین گرمیوں میں اس پاودر کا استعمال حیضہ سے بچاتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں بہت مفید ہے جبکہ گرمی میں لگنے والے دست میں بھی یہ بہت اثردار فائد رکھتا ہے تو مٹھی برگھٹلیوں کو ایک بار پیس کر پاودر بنا لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں آپ اس پاودر کو بارہ ماہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بنا کر محفوظ کر لیں دست حیضے کے لیے آپ اس پاودر کی چھتائی چمچ دن میں جب چاہے پانی کے ساتھ استعمال کریں لیکن پیٹ کے کیڑوں کے لیے طریقہ مختلف ہے آپ ان دونوں نسکوں کو استعمال کرنے سے دس میٹ پہلے ایک چمچ چینی یا گھڑ کھا لیں تاکہ تمام کیڑے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر اوپر سے ٹماتر یا پھر چھتائی چمچ پاودر پانی کے ساتھ استعمال کر لیں صرف تین دن استعمال کریں پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں کومنٹس میں اپنی رائے سے لازمی اگاہ کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ